دیکھئے بھئی آگے سبق امرو القیس کا معلقہ چل رہا ہے اور امرو القیس اس مقام پر سے گزرا جہاں کسی زمانے میں اس کی عاشقہ رہتی تھی اور وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے صرف ان کے وہ بچے کچھے کھندر نمان کچھ نشانات باقی تھے تو امرو القیس کو وہ زمانہ یاد آ گیا وہ غم زدہ ہوا دکھی ہوا تو اس مقام پر وہ خود بھی رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روک کر ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی رو میرے ساتھ غم کا اظہار کرو یہ وہ مقام ہے جہاں کسی زمانے میں میری عاشقہ رہتی تھی اس کا گھر تھا اور یہ جگہ آباد تھی لیکن اب یہ بیابان بن چکی ہے تو گزشتہ سبق میں آیا تھا قفان نبکی من ذکرہ حبیبیوں ومنزلی بسخت اللی با بین الدخولی فحاملی اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رولیں محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کر کے ریپ کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر دخول حامل توزح اور مقرات کے درمیان لم یع فرسم حال ما نسجد تھا من جنوبیوں وشم علی اس کے نشانات نہیں مٹھے اس پر جنوبی اور شمالی ہواوں کے بدلنے کی وجہ سے اس کے میں نے تین معنی بیان کیے تھے لم یع فرسم حال ما نسجد تھا من جنوبیوں وشم علی بعض علماء فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس کے نشانات نہیں مٹھے وہ نشانات اب بھی موجود ہیں کیونکہ ہوایں بدلتی ہیں ایک طرف کی ہوا اگر ریت میں اس کو چھپا دیتی ہے تو دوسری طرف کی ہوا ریت کو بڑا کر اسے پھر ظاہر کر دیتی ہے اور غم کا اظہار کر رہا ہے یہ نشانات جب میں دیکھتا ہوں تو میرے زخم بھرے ہو جاتے ہیں اور میری عشقہ کی یاد آتی ہے اور میرا دل جو ہے غم کے اندر ڈوب جاتا ہے اگر یہ نشانات مٹ جاتے چھپ جاتے تو شاید میرا غم بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ختم ہو جاتا لیکن ہواوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ نشانات مٹتے نہیں اور بار بار میرے غم کو تازہ کرتے رہتے ہیں تو ایک معنی کیا ہوا لم یعفو رسمحا وہ نشانات مٹے نہیں بعض علماء فرمانے لگے کہ معنی یہ نہیں بلکہ معنی یہ ہے وہ نشانات مٹ چکے ہیں اور یہ جو آیا لم یعفو رسمحا لیمانہ سجد خامین جنوبی وشمالی کہ وہ نشانات ہواوں کے بدلنے کی وجہ سے نہیں مٹے یعنی ان کے مٹنے میں صرف ہواوں کا دخل نہیں ہے بلکہ بارشوں کا بھی دخل ہے زمانے کے گزرنے کا بھی دخل ہے اور بھی چیزوں کا دخل ہے تو نشانات تو مٹ چکے ہیں لیکن صرف ہواوں کے بدلنے کا اس میں دخل نہیں جبکہ بعض علماء نے تیسرا معنی بیان کیا لم یعفو رسمحب بیہا کہ رسم کے بعد حب کا لفظ محضوف نکال لیں لم یعفو رسمحب بیہا کہ میری عشیقہ کی محبت کے نشان نہیں مٹے کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں آج بھی اس کی محبت اسی طرح ہے جیسے اس زمانے میں تھی اور لم یعفو رسمحب بیہا میرے دل سے اس کی محبت کے نشان نہیں مٹے اگرچہ ان جگہوں پر ہواوں کا اختلاف ہے ہوایں بدلتی ہیں ہوایں ان کے نشانات کو مٹاتی ہیں لیکن میرے دل میں اس کی محبت آج بھی اسی طرح تازہ ہے بھئی معنی سمجھ میں آیا جی آگے دیکھئے بھئی ترہ بعرالآرام فی عرصاتیہ وقیعانیہ کا انہو حب فلفلی ترہ یرا کا منات ہے دیکھنا رؤیت سے ہے رعا یرا رؤیتاں دیکھنا بھئی دیکھنا بعر بعر یہ جامع ہے عین کے فتحہ کے ساتھ یہ جامع ہے باعرطن کی اور باعرطن مینگنی کو کہتے ہیں بھئی یہ بکری وغیرہ ہیرن کی جو مینگنی ہے تو مفرد کیا ہے باعرطن اور جامع کیا باعر آرام یہ جامع ہے رقمن کی بھئی رقمن اور رقمن کہتے ہیں خالص سفید ہیرن کو یہ عرب کے رگستانوں میں یہ ہیرن کی قسم خاص پائی جاتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بے انتہا حسین و جمیل ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں رقمن رقمن اور اس کی جمع آرام بھی ہے اور ار آم بھی آرام بھی اور ار آم بھی ار آم یہ تو قیاس کے مطابق ہے جیسے فعل کی جمع افعال رقم کی جمع ار آم اور لیکن یہ جو آرام ہے یہ بھی اسی کی جمع ہے لیکن یہ خلاف القیاس ہے بھئی خلاف القیاس فی عرصاتیہا عرصات جمع ہے عرصتن کی اور عرصہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو اسی طرح گھر کے سہن کو بھی عرصتن کہتے ہیں عرصہ تو عرصہ کا کیا معنی ہے؟ سہن اور کھلی جگہ کھلا میدان وَقِعَانِهَا قِعَان جمع ہے قاع کی قاع اور قاع جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان کھلی اور وسیع نشیبی زمین جہاں بارش وغیرہ کا پانی جمع ہو جاتا ہو تو چٹیل میدان لیکن کچھ نشیب میں ہو جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے یہ جگہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور خوب وسیع بھی ہو سکتی ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے تو اسے قاعن کہتے ہیں اور جمع ہے قاعان حب فلفلی حبن یہ جمع ہے حبتن کی اور حبہ کہتے ہیں دانے کو دانا گندوں کا دانا چنے کا دانا وغیرہ تو اس کو کیا کہتے ہیں حبتن اور جمع حبون فلفل فلفل اور فلفل بھئی اس میں دونوں لغتیں ہیں بھئی اور یہ کالی میرچ کو کہتے ہیں بھئی البتہ اعلی لغت جو ہے وہ فلفل ہے بھئی فا کے زمہ کے ساتھ تو فلفل بھی لغت ہے لیکن اعلی لغت فلفل ہے ترہ بارل آرامی فی عرصاتیہ وقیعانیہ کا انہو حب فلفلی ترہ اے مخاطق تو دیکھ رہا ہے بارل آرامی ہرنوں کی مینگنیوں کو فی عرصاتیہ اس گھر کے سہنوں میں بھئی گھر کا تو ایک آزدہ سہن ہی ہوتا ہے تو جمع بھئی مراد گھر کے آس پاس کی کھلی جگہ ہے تو تو دیکھ رہا ہرنوں کی مینگنیوں کو اس کے کھلی جگہوں کے اندر اور ہا زمیر اسی منزل کو راجے منزل کو اور کس تعویل میں دار ان کی تعویل میں یا ہا زمیر ان چار جگہوں کو راجے دخول حامل توزخ اور مطرح اور وہ جمع ہے اور جمع بطابیل جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہے تو اس کی طرف واحد مؤنس کی زمیر لٹائی جاتی ہے اے میرے ساتھی تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو اس گھر کی کھلی جگہوں میں وقیعانیہ اور اس کے میدانوں میں کہانہو حب فلفلی گویا کہ وہ کالی میرچ کے دانے ہیں اے میرے مخاطب تو ہرنوں کی مینگنیوں کو اس گھر کی کھلی جگہوں میں اور اس کے میدانوں کے اندر دیکھ رہا ہے وہ مینگنیاں اسی طرح تمہیں دکھائی دیں گی جس طرح کے کالی میرچ کے دانے ہوتے ہیں تو ان مینگنیوں کو تشبیح دے رہا ہے شاعر کالی میرچ کے ساتھ اور یہ تشبیح ہے رنگ کے اندر بھی کالا ہونے میں کہ وہ بھی کالی اور یہ بھی کالی اور نیز گول ہونے کے اندر اور نیز کسرت میں کسرت کے اندر کہ خوب کسرت سے مینگنیاں ہیں جیسے کالی میرچ کسی نے خوب کسرت سے پھیلائی ہو کہتا تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو وہ فی عرصاتی ہا اس گھر کے خالی جگہوں کے اندر یا ان مقامات کے خالی جگہوں میں وقی آنی ہا اور ان کے میدانوں کے اندر گویا کہ وہ کالی میرچ کے دانے ہیں کان نہ ہو یہ ہا زمیر راجے ہے باعر کو باعر پیچھے گزرا وہ مینگنیاں گویا کہ وہ مینگنیاں کس کی طرح ہے حب و فل فل کالی میرچ کے سوال باعر کو جمع ہے اور کان نہ ہو کس تو مفرد مذکر کی زمیر راجے کی اعتراض سمجھ میں آرہا ہے تو یاد رکھئے بھئی عموماً جمع کی طرف جمع کی زمیر لوٹ آتے ہیں یا واحد مؤنس کی زمیر بتاویل جماعتن کی توجہ ہے دیکھو بھئی جمع کے اندر کم از کم کتنے افراد ہیں تین جب تین یا زیادہ افراد ہو گئے تو ایک جماعت بن گئی کیا بن گئی اور جماعت کا لفظ عربی میں گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں جماعتن اور یہ گولتا مفرد کی علامت ہے یا جمع کی علامت ہے مفرد کی علامت تو جب تین یا زیادہ افراد ہوئے تو ایک جماعت بن گئی یعنی دیکھو واحد مؤنس بن گیا کیا بن گیا لہذا اسی لئے اس کی طرح واحد مؤنس کی زمیر راجے کر دیتے ہیں یہ معنی ہے جماعتن کی زیادہ افراد ہوئے تو ایک جماعت بن گئی اور جماعت تو مفرد ہے اس مؤنس ہے کیونکہ گولتا آخر میں آ رہی ہے تو واحد مؤنس کی زمیر راجے کریں گے اور جماعت مفرد ہے جماعت اس کی جماعات آتی ہے بھئی اچھا تو سوال پیدا ہوا کہ انہو اس میں تو مذکر کی زمیر راجع کر دی کس کی طرف جماع کی طرف یاد رکھیں ایسا بھی کبھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اگر کانہا ہو بعض مصفوں میں کانہا بھی ہو تو پھر تو اشکال ہی نہیں لیکن اگر کانہو ہو پھر اشکال ہوتا ہے کہ واحد مؤنس کی زمیر جماع کی طرف کیسے راجع کی تو یاد رکھیں ایسا کم ہوتا ہے لیکن اس صورت میں پھر یہ جمعن کی تعبیل میں کر لیتے ہیں پیچھے جو جماع ہے وہ کس تعبیل میں جامعن اور جامعن مذکر ہے مؤنس ہے مذکر ہے مفرد ہے تسلیع ہے جماع ہے مفرد ہے کیا ہے مفرد ہے جمعن لفظ کی بات کر رہا ہوں جمعن لفظ کیا ہے مفرد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے جمع وغیر آتی ہے جمعن مفرد ہے واحد مذکر کی تعبیل یعنی جمعن کی تعبیل میں پھر اس کی طرح واحد مذکر کی زمیر لوٹا دیتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہرنوں کی مینگنیوں کو دیکھ رہا ہے اس گھر کے خالی جگہوں میں اور اس کے میدانوں میں گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں عمرو قیس غم کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہ جگہ بڑی آباد تھی اور جیسے محبوب انسان کو محبوب ہوتا ہے اس کی جگہ بھی انسان کو محبوب ہوتی ہے تو یہ جگہ مجھے بڑی محبوب ہے اور یہ جگہ کس زمانے میں آباد تھی بیری عشیقہ اور اس کے خاندان والے یہاں رہا کرتے تھے لیکن اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور یہ جگہ اتنی اجار و بیابان ہو گئی ہے کہ ہرن جو انسانوں سے بہت دور بھاگتا ہے اتنی یہ جگہ اجار و بیابان ہو گئی کہ ہرنوں نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اور جگہ جگہ تمہیں ان کی بکھری ہوئی مینگنیاں بتلا رہی ہیں کہ یہ اب کس کا مسکن بن چکا ہے ہرنوں کا مسکن بن چکا ہے اور بالکل اجار و بیابان ہو چکا ہے معنی سمجھ میں آیا تو گویا غم کا اظہار کر رہا ہے غم کا اظہار اس جگہ کے اجار و بیابان ہونے پر اور وحشت زدہ ہونے پر یا معنی یہ ہے کہ امروڑ قیس کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ مقام میری وہ مقام ہے جہاں میری عشیقہ رہتی تھی اور یہ بڑا پیارا مقام ہے حتیٰ کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے لیکن یہ جگہ اتنی پر امن ہے اتنی پر سکون ہے کہ آپ اس جگہ کو کس نے اپنا مسکن بنا لیا ہرنوں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے وہ ہرن جو خطرے کی جگہ سے بہت دور بھاگتے ہیں ان کا یہاں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے بڑی ہی بڑی امن والی اور بڑی پر سکون جگہ ہے اور کیسے نہ ہو پر سکون یہ میرے عشیقہ کے رہنے کی جگہ تھی بھئی مانا سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہ انی غدات البینی یوم تحملو لدہ سمرات الحی ناقف حنزلی کہ انی غدات البینی غدات کہتے ہیں صبح کو بھئی صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے توجہ ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو غدات کہتے ہیں غدات بین بھئی بین یہ جدائی کو کہتے ہیں تو بین مستر ہے جدہ ہونا بھی اس کا مانا اور ملنا اور وصل بھی اس کا مانا بین کا کیا مانا جدہ ہونا بھی اور ملنا اور وصل بھی اس کا مانا ہے بھئی اور عربی میں آپ کو بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے کہ جن کے دو معانی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متضاد ایک دوسرے کے مخالف جیسے یہ لفظ ہے بین کا مانا دیکھو ایک مانا کیا ہے جدہ ہونا اور ایک اس کا زد کیا ملنا وصل اسی طرح شراء شراء کا مانا کیا مانا بیچنا بھی اور خریدنا بھی اس کے دونوں مانا آتے ہیں اسی طرح بےع اس کا مانا بےچنا بھی اور خریدنا بھی دونوں مانی اس کے آتے ہیں اور دونوں مانا ایک دوسرے کے زد ہیں بچ سمجھ میں آرہی ہے ایک تو ویسے ایک لفظ کے ایک دو یا تین یا زیادہ مانی ہو وہ تو ہوتے ہی ہیں بعض اوقات وہ جو معنی ہوتے ہیں گزرے کے زد ہوتے ہیں گزرے کے بلکل خلاف ہوتے ہیں تو ایسے لفظوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے زد زد کا کیا معنی ہے مخالف ہونا مقابل ہونا تو زد کی جمع ہے ازداد تو یہ لفظ جس کے تو بلکل مخالف معنی ہوں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد کی قبیل سے ہے تو یہاں یہ بین بھی کس قبیل سے ہے ازداد کی قبیل سے ہے اس کے دو معنی ہیں دونوں ایکوسے کی مخالف ہیں ایکوسے کی ضد ہیں تو بین کا معنی ملنا بھی اور جدا ہونا بھی تحمل 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 کا معنی ہے کوچھ کرنا سفر پر نکلنا روانہ ہونا روانہ ہونا لدہ سمرات الحی لدہ کا معنی ہے لدہ کا معنی ہے پاس قریب بمعنی عیندہ کے عیندہ سمرات سمرات جمع ہے سمراتن کی اور سمرہ کہتے ہیں کیکر کے درخت کو کیکر کا درخت دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اس کے تو اس کو سمرہ کہتے ہیں بھئی الحیو حیو یہ قبیلے کو کہتے ہیں بھئی قبیلے کو اور اس کی جمع احیاء آتی ہے ناقف نقفہ یا نقفن نقفن کے معنی ہوتے ہیں چھیلنا کسی چیز کو چھیلنا اس کو توڑنا بھئی ہنزل ہنزل جو ہے یہ اس کو اردو میں اندرائن کہتے ہیں اندرائن اور یہ ایک پھل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا کم کسی نے دیکھا ہوگا یہ عموماً ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے ریگستانی اور ریتلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ تربوز کی نسل کا ایک پھل ہے اس کی زمین پر بیل ہوتی ہے تربوز کی نسل کا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے بھئی حتی کہ یہ خربوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن نسل کونسی ہے؟ تربوز ایک تو نسل ہے نا تربوز کی ایک نسل کونسی ہے خربوزے کی دیکھو تربوز کے اندر اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس کے اندر جگہ جگہ بیج ہوتے ہیں اور خربوزے کے مرکز میں الگ بیج ہوتے ہیں فرق سمجھ میں آیا تو نا میں تو یہ جو ہنزل ہے اندرائن یہ تربوز کی نسل سے ہے یعنی اس کے اندر بھی اسی طرح بیج ہوتے ہیں گودہ کے اندر جگہ جگہ بھئی البتہ یہ خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے اور خربوزے سے چھوٹا ہوتا ہے اور بے انتہا کڑوا ہوتا ہے بھئی بے انتہا کڑوا اور نقصاندے ہوتا ہے انسان تو چھوڑیے ہیوانات بھی اس کو نکھاتے بھئی وہ بے انتہا کڑوا اور نقصاندے ہاں حکیم وغیرہ اس کے بیج وغیرہ جو ہیں ان کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں اور رنگ اس کا شروع میں تو سبز ہوتا ہے بعد میں پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ خربوزے جیسا پھر لگتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے یوں سمجھے یہ جو بڑا سیب ہے بڑا سیب اس کے برابر ہوتا ہے تقریبا یہ اور حکیم وغیرہ اس کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ جب خوشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اندر بیج صرف رہ جاتے ہیں اوپر والا چھلکہ گیم کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور اندر وہ بیج ہوتے ہیں تو ان کو پھر یہ دوائیوں وغیرہ میں حکمہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اندرائن جو ہے اس کو عربی میں حنزل کہتے ہیں اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کو توڑا جائے چھیلا جائے تو اس کی پیاز کی طرح خاصیت ہے کہ جیسے پیاز کاٹائیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اسی طرح اس کے بھی بخارات وغیرہ ہوتے ہیں توڑا جائے چھیلا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور جبکہ بعض نے لکھا کہ نہیں آنسو وغیرہ نہیں بہتے بھئی تو بارال بعض نے لکھا ہے بہنے کا اور بعض نے آنسوں کے بہنے کا نہیں لکھا اچھا بھئی الفاظ کے معنی پتہ چل گئے اب دیکھئے کہ انی غدات البینی یوم تحملو لدا سمرات الحی ناقف حنزلی کہ انی گویا کہ میں غدات البینی جدائی کی صبح کو گویا کہ میں جدائی کی صبح کو یوم تحملو یہ بدل ہے غدات سے یعنی کہ وہ دن جس دن وہ سفر پر نکلے جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے جب انہوں نے یہاں سے کوچھ کیا تو گویا کہ میں اس روز لدا سمرات الحی قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس ناقف حنزلی گویا کہ میں وہاں کیکر کے درختوں کے پاس حنزل اندرائیم چھیل رہا تھا اندرائیم توڑ رہا تھا معنی سمجھ میں آگیا قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس حنزل چھیل رہا تھا شاعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میری عاشقہ اور اس کے قبیلے والے جب انہوں نے یہاں سے کوچھ کیا اور یہاں سے وہ نکلے اس جگہ کو چھوڑ کر تو اس روز میں بڑا ہی غم زدہ تھا اور اس صبح کو جب وہ نکلے سفر پر میں کھڑا ہوا تھا اور غم اور دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے گویا کہ میں ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی شخص اندرائیم چھیل رہا ہو جیسے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے ہیں تو میری بھی وہی حالت تھی غم اور دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے معنی سمجھ میں آ گیا گویا کہ میں جدائی کی صبح کو یعنی جس روز انہوں نے جس روز اس سفر پر روانہ ہوئے میں قبیلے کے درختوں کے پاس ہنزل چھیل رہا تھا یعنی اس کی طرح میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جیسے ہنزل چھیلنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یہ تو وہ صورت ہے اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ ہنزل کو توڑنے اور چھیلنے سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اگر وہ قول لیا جائے کہ آنسو نہیں بہتے پھر کیا معنی کہ جدائی کی صبح کو جس روز اس سفر پر روانہ ہوئے قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس گویا کہ میں ہنزل چھیل رہا تھا پھر کیا معنی بھر معنی یہ ہے اپنے غم کو اپنی خیرت کو اور اپنی مدہوشی کو بیان کر رہا ہے جیسے ہنزل اس کو نہ کھایا جاتا ہے نہ کچھ اور اس کو کوئی شخص چھیل رہا ہو تو دیکھو ایک لا یعنی کام کر رہا ہے بیکار کام کر رہا ہے تو اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ جب وہ لوگ جا رہے تھے میں اتنا غم میں ڈوبا ہوا تھا مجھے اپنا ہوشی نہیں تھا اور اس طرح میں حیران و سرگردہ کھڑا تھا جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا ہنزل چھیل رہا ہو اسے اپنا گویا اسے اپنا ہوشی نہیں ہے مدہوشی کی حالت میں ایک بیکار کام کر رہا ہے اسی طرح میں بھی حیرت و استحجاب کے عالم میں غم میں ڈوبا ہوا تھا مجھے کچھ اپنا ہوش نہیں تھا معنی سمجھ میں آگیا ہے قانی غدات البین یوم تحملو لدہ سمرات الحی ناقف و حنزلی آپ دیکھئے یہ غدات البین یہ مبدل منہو ہے اور یوم تحملو یہ اس سے بدل ہے یہ کیا ہے اسی لئے دونوں منصوب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے تو جدائی کی صوبہ یہ کیا ہے مبدل منہو اور یوم تحملو وہ جس دن وہ سفر پر نکلے یہ کیا ہے بدل ہے آپ نے پڑا ہے کہ بدل جو ہے چار قسم پر ہے بدلالکل بدلالباز بدلالاشتعمال اور بدلالغلط تو ایک بدلالکل آپ نے پڑا ہے بدلالکل کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو ایک ہی ذات ہو جانی زیدن اخوکا آپ کا بھائی ہے اس کا نام زید ہے تو میں زید کہوں یا اخوکا کہوں ایک ہی بات ہے یا نہیں تو میں نے کہا جانی زیدن اخوکا دیکھا زید اور اخوکا دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ اخوکا بدل ہے زید سے اور کل ہے بدلالکل منالکل زید جس پوری ذات پر دلالت کر رہے ہیں اخوکا یہ بھی اس پوری ذات پر دلالت آپ تو مختصر کہہ دیتے ہیں بدلالکل اصل میں پورا کلام کیا ہے بدلالکل منالکل اور بعض اوقات بدلالباز ہوتا ہے وہ بھی دراصل ہے بدلالباز مینالکل زرق زیدن رأسہو میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو معلوم ہوا کل مراد نہیں ہے بلکہ اس کا جو سر پر میں نے مارا تو اس کو پہلے کو کیا کہیں گے جانی زیدن اخوکا بدلالکل منالکل اور دوسرے کو کہیں گے بدلالباز مینالکل یعنی مبدل منہو کل ہے زرق زیدن رأسہو مبدل منہو کون زید اور رأسہو اس کا سر جو یہ اس کا باز تو مبدل منہو کل ہے اور اس کا سر یہ اس کا باز ہے تو یہ بدل دیکھو جو باز ہے بھئی باز ہے نحری حضرات یہی دو قسمیں بناتے ہیں بازوں نے ایک اور قسم بھی بنائی اور وہ کیا بدلالکل منالباز بدلالکل منالباز یعنی ما قبل میں باز کا ذکر اور ما بعد میں کل کا ذکر توجہ ہے جیسے یہاں پر ہے غدا تلبین جدائی کی صبح اور آگے ہے یوم کا ذکر اور یوم تو سارے دن کو کہتے ہیں اور صبح اس کا جوز ہے اس کا باز ہے تو ما قبل میں مبدل منہو کون باز اور ما بعد میں بدل جو ہے وہ کل ہے تو یہ وہ مثال پیش کرتے ہیں وہ نحری حضرات کہ یہ دیکھو کہ ایک قسم بدل کی بدلالکل منالباز بھی ہے پہلی قسم کیا تھی بدلالکل منالکل دوسری تھی بدلالباز منالکل اور یہ قسم ہے بدلالکل منالباز بھی ہے یہ قسم تو یہ قسم وہ بیان کرتے ہیں لیکن عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں بدل کی وہی چار قسمیں ہیں اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہاں یوم سے پہلے غداد کا لفظ مضاق محضوف ہے اور گویا عبارت کیوں ہے کہ انی غداد البینی غداد یوم تحملو اب مسئلہ حل ہو گیا تو ما قبل میں کیا ہے غداد البین اور ما بعد میں کیا ہے غداد یوم تحملو تو ما قبل میں بھی غداد ما بعد میں بھی غداد تو دونوں کیا ہے یہ بدلالکل منالکل ہے ایک ہی چیز کا ذکر ہے دونوں کا مضلول ایک ہے ما قبل میں غداد ما بعد میں بھی غداد تو ایک ہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں بدلالکل منالکل کہتے ہیں آگے دیکھئے بھئی وقوفاً بیہا صحبی علی مطیہم یا قولوناً لا تحلق اصان و تجملی وقوف معنی الفاظ کے بھئی وقوف یا تو یہ مستر ہے مستر بھی وقوف آتا ہے بھئی شروع میں آئے تھا وقفاً نبی کی وقفاً یقفو کی کیا معنی ہے تھہرنا رکنا کھڑے ہونا تو اسی سے مستر کیا ہے وقوف وقوف یا یہ وقوف جامع ہے وقف کی وقف وقفاً یقفو وقوفاً فہوا وقفن رکنے والا ٹھہرنے والا جو رکا ہوئے ٹھہرا ہوا ہے وہ کیا ہے وقف ہے تو یہ وقف کی جامع ہے تو یہ وقوف جامع ہے کس کی وقف جیسے رکوع یہ جامع ہے راکع کی جیسے شہود جامع ہے شاہد کی صحبی صحب جامع ہے صاحب کی صحب جامع ہے صاحب کی ساتھی کو کہتے ہیں اور اسی کی جامع صحب کی اصحاب بھی آتی ہے اور یہ صحب بھی جیسے راکع کی جامع رکب آتی ہے علیہ بھئی شد لام پر غلط ڈالا ہوئے یہ یا پر ہونا چاہیے علیہ مطیہ مطیون یہ جامع ہے مطیتون کی اور مطیتون کہتے ہیں سواری کو بھئی سواری تو یہ اس کی جامع ہے مطیون یا قولون لا تحلق اصن حلاق یا احلق کا معنی حلاق ہونا ختم ہونا اصن یہ مستر ہے اصیع یا اصا اصن کا معنی ہے غمزدہ ہونا غمگین ہونا دکھی ہونا اصیع یا اصا اصن رنجیدہ ہونا تجمل تجمل یا تجمل تجمل کا معنی ہے خوبصورت ہونا زینت اختیار کرنا وقوفاً بیہا صحبی علیہ مطیہ یا قولون لا تحلق اصن و تجمل وقوفاً یہ منصوب ہے اور یہ اگر مستر بنائیں تو یہ مفہول مطلق ہے جو پیچھے قیفہ آیا تھا قیفہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ قیفہ وقوفاً بیہا صحبی علیہ مطیہ اور مفہول مطلق کبھی تشبیہ کے لئے آتا ہے بھئی کس کے لئے آتا ہے زرب توہو زرب القاری ایک زرب القاری میں نے اس کی پٹائی کی جیسے کون پٹائی کرتا ہے قاری بے کے لئے ہے کہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ جیسے کہ میرے اور ساتھیوں نے یہاں سواریاں روکی ہوئی ہیں اور کھڑے ہیں تم بھی ٹھہر جاؤ مانا سمجھ میں آیا اور زیادہ آسان ترقیب یہ کہ اس کو حال بنا لیں اور جمع بنا لیں واقف کی وقوفاً اور یہ حال ہیں نبکی کے اندر جو نخنو ضمیر ہے نبکی تاکہ ہم رو لیں تو نبکی کے اندر کونسے ضمیر نحنو وزو الحال اور یہ حال ہے تاکہ ہم رو لیں اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی یہاں پر سواریاں کھڑی کی ہوئی ہیں بھئی اور وہ مجھے تسلی دے رہے ہیں مانا سمجھ میں آیا وقوفاً بیہا صحبی بیہا ہا ضمیر راجے ہے اسی دار کو اور یہ بابا مانے فی کے ہے اس حال میں کہ کھڑے ہیں اس جگہ میں صحبی میرے ساتھی علیہ میرے پاس کھڑے ہیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں فیل متعدی والا ترجمہ کرو تو وقوفاً جو ہے یہ وقوفاً یہ مصدر بھی ہے اور یہ اس میں فائل واقف کی جمع بھی یاد رکھ یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی تو کا معنی رکنا ٹھہرنا کھڑے ہونا اور اسی طرح اس کا معنی ہے دوسرے کو روکنا ٹھہرانا دوسرے کو کھڑا کرنا یہ بھی کیا ہے وقوف کا معنی اور یہاں یہ متعدی استعمال ہے یعنی دوسرے کو روکنا ٹھہرانا میرے ساتھیوں نے کیا کیا ہے اپنی سواریوں کو ٹھہرایا ہے روکا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی فیل متعدی والا ترجمہ کرو روکی روکی ہوئی ہیں مطی اپنی سواریاں اس حال میں اس جگہ پر میرے ساتھیوں نے اپنی سواریاں میرے پاس روکی ہوئی ہیں اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں لا تحلق اصن و تجملی لا تحلق تُو حلاق نہ ہو تُو اپنے آپ کو حلاق نہ کر اصن یہ مقول لہو ہے یہ کیا ہے مفو لہو وہ مصدر جو مقبل فیل کی علت اور وجہ بیان کرے زربت تُو تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے عدب سکھانے کے لیے تو مفو لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو مقبل فیل کی علت بیان کرے علت بیان کرے زربت تُو تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے جی دہرہو زبان سے مفو لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر مقبل فیل کے علت بیان کرے اور یاد رکھئے یہ دو قسم پر ہوتا ہے ادھر دیکھئے دیکھو یہ ہے یہ ہے فیل اور یہ اس کے آگے آرہا ہے مفول مطلق توجہ ہے یہ پہلے کون ہے فیل پھر کون ہے مفول مطلق یاد رکھو کبھی کبار یہ جو فیل ہوتا ہے یہ علت اور سبب ہوتا ہے مفول مطلق کے لئے یعنی فیل پہلے آتا ہے اور مفول مطلق اس کے بعد اور کبھی برعکس ہوتا ہے جو مفول مطلق ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے کس کے لئے فیل کے لئے پہلے مفول مطلق ہوتا ہے اور اس کے بعد کون پائے جاتا ہے فیل مثال سے بات واضح ہوگی جیسے میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے مجھے بتائیے زرب پہلے ہے یا عدب پہلے ہے زرب پہلے ہے عدب اس کے بعد ہے جو زرب لگ رہی ہے عدب وہ سیکھتا جا رہا ہے تو زرب علت ہے کس کے لئے عدب کے لئے اور دوسری طرف دیکھیں میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی بڑا سے یعنی میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تو ایک ہے قعود عن الحرب میں بیٹھا جنگ سے یہ ہے فیل اور ماباد میں کہا ہے جبنن بزدلی اب مجھے بتائیے جنگ سے بیٹھنا پہلے ہے یا بزدلی پہلے ہے بزدلی پہلے ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بزدلی سبب ہے جنگ سے بیٹھنے کے لئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے لا تحلق اصن ایک ہے ہلاکت ایک ہے غم کون پہلے غم پہلے غم کروگے تو کیا ہو جاؤگے ہلاک ہو جاؤگے اسی لئے کہا لا تحلق اصن تو ہلاک نہ ہو تو اور اس طرح جزا وفضا ورونہ نہ کرو کہیں تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو و تجملی اور سبر کی زینت اختیار کرو زینت اختیار کرو یعنی سبر کی زینت تو ساتھی کہتا ہے قیفان نب یہ اسے حال بنا لیں سنے ترجمہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رولیں اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی اس مقام پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں اس حال میں کہ وہ کہہ رہے ہیں لا تحلق اصا و تجملی کہ تو ہلاک نہ ہو غم کرتے ہوئے غم کی وجہ سے ہلاک نہ کر اپنے آپ کو و تجملی اور سبر کی زینت اختیار کر معنی سمجھ میں آگیا جی اب پھر جلدی جلدی ترجمہ دیکھ دیجئے تراب عل آرام فی عرصات ہا و قیعان ہا قانہ حب فل پلی اے میرے ساتھی تو دیکھ رہا ہے ہرنوں کی مینگنیوں کو اس مقام کی کھلے جگہوں میں اور اس کے میدانوں میں گویا کہ وہ کالی مرچ کے دانے ہیں گویا کہ جدائی کی صبح کو جس روز وہ سفر پر نکلے میں قبیلے کے کیکر کے درختوں کے پاس ہنزل چھیل رہا تھا اے میرے دو ساتھی ذرا ٹھہرو تا کہ ہم رول لیں اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے بھی اس پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو غم کی شدت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر وَتَجَمَّلِ اور صبر کی زینت اور خوبصورتی اختیار کر چلئے بس بہادہ هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام